بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے تو اس مبارک مجلس میں سربر کنین حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ ان معزز مہمانوں کی خاطرت واضح کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی وہ شہد تھا جو خوبصورت اور چمکدار پیالہ میں تھا اتفاق سے شہد کے پیالے میں ایک بار گر گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا اور ارشاد فرمایا دیکھو خوبصورت پیالہ اس میں شیری شہد اس میں ایک بار پڑا ہوا ہے ہر ایک اپنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اس پیالہ اور بال کھنٹلے اپنی رائے پیش کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدی مومن کا دل تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیری جائے لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ باری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت اس دشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ شیری ہے لیکن حکومت میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ بال سے زیادہ باری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے فرمایا میرے نزدیک علم دین تشت سے زیادہ روشن اور اس کا سیکھنا شہد سے زیادہ شیری لیکن اس پر عمر کرنا بال سے زیادہ باری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے فرمایا میرے نزدیک موزد مہمان تشت سے زیادہ روشن اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شید لیکن ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ بریق ہے حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورت کے حق میں حیجہ اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اس کے جہرے پار پڑتا شہد سے زیادہ شید ہے اور ایک محرم پر نگاہ نہ پڑے اور گیر محرم کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بار سے زیادہ بریق ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برامی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معرفت تشت سے زیادہ روشن ہے اس کے بعد فرمایا معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا اور محبت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شید ہے اور اللہ سے معرفت کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بال سے زیادہ بریق ہے حضرت جبرائی علیہ السلام کا ارشاد برامی حضرت جبرائی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک راہ خدا یعنی اللہ کی راہ اس تشت سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں جانو مار قربان کرنا یعنی جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیری ہے اور پھر فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا یہ بال سے زیادہ بریق ہے اللہ تعالیٰ کا فرما آلشان اندہ رب العزت فرماتے ہیں جنت اس تشت سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نیمتے شہد سے زیادہ شیری ہے لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل سرات سے گزرنا بال سے زیادہ بریق ہے موسیقی